تیرا حق ہے کل میں سنتے کر لوں کربل کی طرح ظلم و شتم کرنے لگے ہیں کربل کی طرح ظلم و شتم کرنے لگے ہیں پھر خوف ولایت سے یدو مرنے لگے میں پہلے تو اڈے کو لوں پوچھے ہے تو اڈی طاقت ہے تو میں پڑھا نہیں تو میرا اپنا گھر ہے میرے بزرگ ہیں میرے چاچنہ گھر ہے کربل کی طرح ظلم و شتم کرنے لگے ہیں پھر خوف ولایت سے یدو مرنے لگے ہیں حد ہو گئی کل تک جنہ عباس کا ڈر تھا اب ناصر عباس سے بھی ڈرنے لگے شالو قدعی نہ بولے راجی نہیں بولے اجازت ہے ہمارے یہی تو حسن شہس ہونے کا چاہتا ہے حلم durch کیا جزوم آنے یہ ناصر عباس اوشیوں میری گل سنو گھر بہ کے اے سینوں میں جب بہ گئے یا علی علی اے سینوں میں بہ کے دوسران کیا علی علی کیڑا مزا ہے اپنے گھنی جب بہ کے دوسران علی علی کی تا کیڑا مزا ہے نا 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 او میرے علب دیکھو میں پیانا جہاں پہ ذکر علی کی صدا بھی گولی ہو علی کا ذکر وہیں پر کرو تو بات بنے اور قضا تو ویسے بھی آنی ہے مر تو جانا ہے کسی کے نام جو لگ کر مرو تو بات سدکے سدکے جی اب ادرا جی اب ادرا لسلہ جیوان تو آٹیا آتو چاہے جہاں پہ ذکر علی کی صدا بھی گولی ہو علی کا ذکر وہیں پر کرو تو بات بنے قضا تو ویسے بھی آنی ہے مر تو جانا ہے کسی کے نام جو لگ کر مرو کسی کے نام جو لگ کر مرو تو بات بنے اچھا کربل کی طرح ہے ایک اور پڑھ لے ماں ایک اور پڑھ لے ماں ایک اور پڑھ لے ماں واتوں وہ پڑھ لے ماں علی ولی ہاں کیا سبب ہے اے 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 اکھ لے نا علی ولی کی زیارت کرنا ہے نا میں بیٹھ رہا ہے میں پانی نہیں کھنے دا یار تیری میرے بانی ہاں علی ولی کی بلایت کا جو سبب ٹھہرے وہ ایک سانس مقدر کی عید ہوتا ہے یہ نا مطلب ہے جھنگے جیو کھی گال نے سنی گئی ارمانی رہے گئے میں پنجاب میں لکھنوں میں کھلو تاں میں آکے ایک سانس مقدر کی عید تو تُسے ہی چوب کر گئے ہو یہ تیری دے وڑے جعفر صاحب جی شائر کھنے گئے اٹھے گئے دی قیمت میں ملی تو میں کھنے منا وہ ایک سانس مقدر کی عید ہوتا ہے اور بتا رہا ہی ہے ناصر کا ماتمی لاشاہ میرے وطن میں عقیدہ شہید ہوتا خورجہ نہیں بولیا کبر نہیں مجھے نے بھیوں میرا ہل کیا کھو علی حق 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 پچھلے پچھلے حق چاہو عقیدری جیو ہنو میں پڑھنا ہنو میں پڑھنا میں ہن دور آ کے پڑھنا مر پڑھنا کربل کی طرح ظلم و ستم کرنے لگے اچھا یار سلام تکہ سمیں تیری اس داد میں لٹ لیا مولا تکہ سمیں نیڈا مدھا آیا تیری اس داد دا میں تیری اندر لینا جذبہ ہی نا اس میں تنگ چکیتا ہے میں پوری دنیا چچار مصرے کتھا ہی میری پڑھے لیا جے بھی شوڑ لائے جو مار گئے ہیں وہ انہیں مار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں نہیں پتا شاید تیرا میں کبر تیرا دی ہوگی چودہ دی قسم میں میں اندروں شکر گزار رہے کھلو تھا وہ مار گئے ہیں جو مار گئے ہیں میں تاہید کھلو ہی آ رہے ہیں تنکہ کی کی تیری میں کچھ ہے سبھی کرنا کی کی تیری تجربانہ کیسے بھی کرنا دیتی ہے کوئی کالے جو مار گئے ہیں بھائیوں تھے کتھے بیجا ہی آ رہا ہے مہربانی کرتا ہے کہ ووٹ پامنے کہتے بڑھے بھج میں تو کراس کر کے آ رہے ہیں بیجا ہے جا تو پہلے آ جا نہیں جو مار گئے ہیں وہ انہیں مار رہا ہے دشمن کو اسی کرب کا احساس رہے گا جو مار گئے ہیں سلام ویو بذرگا جو مار گئے ہیں سلام ویو بذرگا شاہدہ سہتھ دی خیر ہوگی جو مار گئے ہیں وہ انہیں مار رہا ہے دشمن کو اسی کرب کا احساس رہے گا اور لبیک کہا اس نے جو حلمن کی صدا پہ وہ حشر طلق نہ سہرے عباس کربل کی طرح ظلم و ستم کرنے لگے ہیں تھکے ہو بیٹا کربل کی طرح ہم بڑے ہیں ہم بولوے ہیں تم تھکے ہو کربل کی طرح ظلم و ستم کرنے لگے ہیں کربل کی طرح ظلم و ستم کرنے لگے ہیں پھر خوفِ ولایت سے عدو مننے لگے ہیں حد ہو گئی کل تک جنہیں عباس کا ڈر تھا اب ناصر عباس سے بھی حد ہو گئی کل تک جنہیں عباس کا ڈر تھا اب ناصر عباس سے بھی چل شاہدہ انج بیٹھے نا کیا بات ہے آئے صورتوں بڑی ہے حد ہو گئی کل تک جنہیں عباس کا ڈر تھا شالہ اے نا تھا انج بھی خیر ہوں نے اب ناصر عباس سے بھی دھرنے لگے ہیں فرمائیں کہ ناصر کی لاحد میں میرے مولا فرمائیں کہ ناصر کی لاحد میں میرے مولا زندگی جو پہلی باری شہر پہ آتا ہی میں منہ ہوئے کھنا میں چوتھا مصر پر دہتے تو مو دے کر بھو بندہ میں انداز میں دے گو اٹھ شکر رکھوئے نہ نہیں بھولیں دا سچی مچی شکر رکھوئے دے گو فرمائیں کہ ناصر کی لاحد میں میرے مولا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں چڑا ہے چھک جاؤ نکی رہنی سے فرت عدب سے اکثر یہ مجھے بھونکنے والوں سے لڑا ہاتھ اچھے 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 آخری ہاتھ اچھا زندہ کو میں اپنے موشنوں کو یوں ہی خیرائے دیا گل دی فرمائیں کہ ناصر کی لاحد میں میرے مولا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں چڑا ہے جھک جاؤ نکی رہنی اسے فرت عدب سے اکثر یہ مجھے بھونکنے والوں سے جتنی پڑھنا تھا میں نے آٹھ شدہ شمیدہو سدہ جیو سدہ سکھی رہو سوائے غم مظلوم کے بڑیاں 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 دادہوں یہ پرتایاں خیر کی ہاں ہاں پھر تمہارا یہ رائٹ بنتا ہے اتنے بڑے گھر کے بچے ہو مولا تمہیں عزت دے فرمائیں کہ ناصر کی لاحد میں میرے مولا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے سک جاؤ نکی رہنی اسے فرت عدب سے اکثر یہ مجھے پھانکنے والے ہیں حق مجھے یہ ہوا تھا بس آپ بولتے گئے میں بھی بولتا گیا گھر والی بات ہے دو زاکرین تو ممبر پہ موجود ہیں عالی مرتبت عزت محب اعظم سکی علی رضا شاہ صاحب حفظہ اسکیل سے مہنگ گزارش کیے وہ بھی تشریف فرما ہے قبلہ کا بسرکار علامہ مہدبہ سکونی صاحب سے میں ملید کے آرہوں وہ بھی موجود ہیں یعنی زاکرین زیادہ ہیں قبلہ ملیک علام جعفر زیادہ صاحب راستے میں وہ پہنچنے والے ہیں وقت جتنا ممکن ہے اس میں ہی پڑھنا چاہیے بس مجھے ممبر پہ آتے ہوئے شاہد نے ایک فہمائش کر دیئے کہ حسن کی شریعت کا آخری پیغمبر اگر تمہارا پر ٹائم ہوتا میں دو تین کتات بادشاہ علی اکبر کے بڑھوں ہاتھ کھول ہوتا مولا کون وستہ رکھے تھکنے کی تھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مہتے تھکنے کی تھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ ہوشکوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے موسیٰ سے کہو فرش پہ آیا علی اکبر اب دور پہ جانے کیوں انہوں بولے ہو یار اکبردہ نو کر سوپ کر گیا یار میں آرام نال پڑھے آتا ہوں یہ دی بٹی گھر لہی میں آرام نالی کرنی ہے یہ دی بٹی گھر لہی تو میں آرام نالی کرنی ہے یار اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں چار مستے ہیں میرا مند چاہ رہا ہے بار بار سریکی میں بڑھوں مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے بھائی سامر جائرین آلون تو ان پیارے دور سریکی تھا ٹیپیکل دوڑی کمانڈے مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے اے وجاہت طوبت کے وجی بن گیا ہے یارہ شاپان کو سوچے یا کبری آمائت اکبر بنائے ہی نبی بن گیا شالہ توڑی خیال ہو گیا شالہ نسلہ جی بن توڑی ہے ادھار حسین دے اکبر دا صدقہ ہی آپ خطر جی بن توڑے مل نہیں پہ گیا شاید بن دا جی جی وہ مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے میند دے دیو مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے اے وجاہت طوبت کے وجی بن گیا ہے یارہ شاپان کو سوچے آمائت اکبر بنائے ہی ہاں بہر یہ دے حلالی کھڑے ہو تھکے تھا نہ ہو بادشاہ حسین دے اکبر دی کا سممم میں توڑا مگروض ہوئے کھلو تو اتھو بے بلین دیو میں موچنگے پہ لگ دیو گازی تو نمستہ رکھے اکبر دا صدقہ توڑے گھر دکھا تو محفوظ نہ ہون اے داد ویک کے نا اے میار ویک کے شاید میرا دل کر گیا چار مصرے میں اور پڑھ دیا صحیح کی پڑھ شرطہ حسن شریعت دیا ایوے دھیر اُبحال نکی تھی کر میں لکھ دیا صحیح کی تو سب میرے گل پہلی پہلی سنوئے میری مدل سانگے صحیح کی میں لکھ دیا میری مادلی دبانے پڑھ شرطہ حسن شریعت دیا ایوے دھیر اُبحال نکی تھی کر ایک آل کمال تو اگلی ایک آل جلدین آل نکی تھی کر اور جلدہ سورج سرطے ہوئے تا ود بجدہ کون ستاریاں کوں جت تذکرہ تھی وے اکبر دا یوں سفتی کا آل نکی تھی جلدہ نہ کرے اکبر دا مولے ہائے دری جلدہ اندر علیدہ قبضہ ہوئے جلدہ زبان ملکیت ہوئے ہائے دری جی پچھا راج اتنی بھائی حکم کر میں پڑا رازیستان دیو نے پڑھ شرطہ حسن شریعت دیا میں بجدہ سردہ آؤں میں سارا سردہ کی جا پڑا بھائی آگے سردہ آؤں میں سارا سردہ کی جا پڑا وہ تو حکم گھر میں ہونے سارا کی جلسی میں آئے آئے ٹھیک ہے زندگی ہوئے دیو یہ میرا کنل ہو یہ میں ڈھیر اوال نہ کی ٹھیک ہے اے گال کمال تو جلد اگلی ہے اے گال جلدین آل میرمانی شاہد تیرہ سورج شرطہ ہوئے تا وہ تو کچھ دیکھوں سی پھارے جیسے تشکرہ تھی وہ یک بھردائی ہو سفیدہ تیار میں صرف ایک طوری نظر کر کے گفتگو مکنہ بھی تائے مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں صدقے 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 اکرہ قرآن دیکھ کا سمجھے مولو بے آگیا جہنگا مردہ تائے مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے ملوان دا ناجی رمانا ہوتا بولے نجات دہ ہندہ تائے مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جیڑا ماتم دار قرآن دیکھ سمجھے انکل میں ادھا گھنٹا پہنٹی مرد پڑ گیا میرا پہنٹی مرد پڑے ایک پاسے میرا کافی ایک پاسے جن سمجھ آگے ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے جبریل ہے پیر بھیرا سادہ پورا غلمان ریایا ہن اصا کمی بس اب باستے ہیں ساڑی عرشیاں نالتا بھاجی ہے یہ دہت ہے یلیدہو تھکے نہیں یار ہائے دری